اسلام علیکم دوستو میرے نام عبداللہ اور آج میں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں پہلے تو میں معذرت کرتا ہوں کہ میں سکس منت بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اور یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ویلوگ بناتے ہیں مطلب اپنے جرنی کے سٹارٹ میں لیکن میں سب انہوں جو پورے جرنی میں شورٹ کلس بنا کے بیٹھ چکا ہوں اور اب مجھے خیال ہے کہ میں کیوں نہ ویلوگ بنایا جائے تو یہ میرے ساتھ میرا تزین ہے اسلام علیکم میرا نام شامی اور آج ہم آپ لوگو کو خجلہ والا کینٹ کا کھلور کرائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے میک سے ملیے سو رکو جرہ سبر گرو تو بھائیا اس ٹیوزڈے ہمارے کلاس ختم ہوئی ہے تو چلے چلے ہمارے جرنی کو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 سیدی تکاری خب اخترین پوچھنے دیتل 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 تو جی اب ہم آ چکے ہیں خیتوں کے اندر اور پتہ چلا یہاں پہ کوئی بانگا دری بارہ دری ہے بارہ دری ہے اور یہ ادھر راوی کے پل سے گزر کے آپ جاؤ تو اس سائیڈ پہ آتی ہے اس کے تقریباً دو راستے ہیں ایک جو ہے وہ نہر کے اس طرف سے ہے جہاں سے گر آپ آؤ تو آپ کو بورٹ کے تروانا بڑتا ہے لیکن چونکہ ہم لوگ بیدل تھے اور ہمیں بتایا کہہ تھا یہاں سے خیتوں کے اندر سے بھی آپ جا سکتے ہو اور یہاں سے بھی آپ کو راستہ ملے گا درختوں کے اس طرف ہے بارہ دری اور بس اب ہم پوشنر لگے ہیں ہم آگے 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 ہیں ہم پیچھے بیچھے ہیں تو آگے چلتے ہیں تجھے یہ ہے کامران کی بارہ دری جس کے بورٹ کو پڑھ کے ہمیں کچھ پتہ چلے کہ اس کا جو ٹو بائی تھرڈ پارٹ ہے وہ پانی کی وجہ سے بہگ گیا ہے اور برباد ہو چکے ہیں باکیس کا ریمیننگ ون بائی تھرڈ یہ ہے جس کو گورنمنٹ پروپر اس کے لئے فانٹس دیتی ہے تاکہ یہ محفوظ رہے اور یہاں پر ڈوریسٹ وغیرہ آئے ہیں چونکہ اب یہ دن کا ٹائم ہے اور یہاں پر ایس ایس کوئی بھی نہیں آیا ہوا ہم دو یہ آئے ہیں اور دو تیم بندے اوپر بیٹھے ہیں باقی یہ ہے کہ ادھر لوگ آتے ہیں ٹک ٹک ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں اور یہ ہی ہے کہ اس کے فرنڈ والا لون ہے وہ کافی پیارا بنا گئے اب یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے کتنا دیواروں پر گن بچائے ہوا ہے اور جس کا جو دل کی ہے جس طرح کا شعر ہے بس کس نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے اپنا فرض سمجھے کہ یہاں پر آکے دیواروں پر کچھ نہ کچھ لکھ کے جانا یہ اوپر ہم جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کا سیکنڈ فلور بھی ہے اس کے لئے بارہ در یہ کیسی جگہ ہے جہاں پر مغل بادشاہ آتے تھے اور رکس اور گانے وغیرہ کی محفلیں سجا کرتی تھی اور لوٹ فندوز ہوتے تھے وہ اور یہاں پر پاکستان کے بھی کچھ ڈراموز اور موویز بن چکی ہیں اور اس طرح یہ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں دیواریں وغیرہ کافی گندی ہو چکی ہیں لوگ آکے فضول میں لکھتے رہتے ہیں یہ دلشل بھی بنائے ہوئے ہیں اب چلتے ہیں اس کے چھت کی طرف اور چھت سے اگر ہم دیکھیں تو اس طرف ہمیں راوی کا مین کل بھی نظر آتا ہے جو کہ جس کا مطلب اوورال اگر آپ دیکھیں تو راوی کا دریاہ کافی سکا ہوا ہے پانی بہت کام ہے اس میں اور یہاں سے کافی اچھا بھی ہوا رہے ہیں تیز دوپے لیکن پھر بھی کوئی پسینہ وغیرہ نہیں آ رہا کوئی تیز گرمی نہیں ہے اس کے فرنڈ لون بھی کافی پیارہ بنا ہوئے پروپر ایک پیٹرن بنا ہوئے جبکہ فرنڈ پر آپ دیکھیں تو ایک پونڈ بھی ہے آس پاس درخت کافی اچھے لگ رہے ہیں اور شام کے وقت یہ آپ کافی اچھے لکھتے تھے اور یہاں بھی پچھر سے گھرے بھی بڑی اچھے آن جائیں گے موسیقی 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 تو بھائی آج کے دن ہماری سواری وہ ہے یہ تو اس پہ آج ہم کینڈ میں گھومیں گے اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ چاہیں گے موسیقی 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 اچھا تو یہاں پہ ہے یہ ورلڈز لارجسٹ کلاک جو گینیس بوک آ ورڈ ریکارڈ میں بیس کا نام وغیرہ منشنڈ ہے اور اس کی سپیسیفکیشنز یہ دیکھ لیں آپ اس کی صرف کی کا جو ویٹ اپو ون ٹوئنٹی کلو گرامز ہے یہ پراپر سکس منس کے اندر بنائے اور اس کی ہائٹ مطلب اچھی خاصی ہے یہ تقریبا اگر آپ دیکھی جائے تو یہ بارہ فٹ سے بھی انچ ہے پراپرس میں کی وغیرہ لگی ہوئی ہے اور یہ ایک کزن آپ سے تو بہت زیادہ بڑا لگ رہا ہے وہی بندہ کی سوٹ سٹی میں جائے اور اپنا پیٹنا خراب کر کے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو چلے کھاتے ہیں گول کپے گر گئی گر گئی تو یہاں بھی ہمارا ٹوئر اینڈ ہوتا ہے ہم واپس چلتے ہیں راول بندی کی طرف امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے کومنٹ ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ